الحمدللہ و بالعالمین السلام علی رسول کریم السلام علیکم ناظرین اکرام یہ سنہ قرآن نام کیسا آسان تفسیر کا لیسن نمبر 3.95 ہے جنہیں تیسرے سورے کا لیسن نمبر 95 اور تھی میں سورہ آل عمران آیت 146 ٹاپکس کورٹ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے تلاوت اس کے بعد ورڈ بائی ورڈ ان فریز بائی پریس ٹرانسلیشن پھر تفسیر آخر میں کچھ اہم لکات ایکنالجمنٹ اور ریفرنس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکا ایم من نبی قادل معاہ ربیون کثیر فما وہنو لما اصوابہم فی سبیل اللہ وما زعوف ومستقانو واللہ یحب صوابیرین ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں وکا ایم کاف علیف یا سے ہے روڈ ورڈ معنی اور قی and how many من میملون سے ہے معنی سے from نبی نون با علیف سے ہے معنی نبی a prophet قاطلا قاف تالام سے ہے معنی لڑے فوٹ معاہو میم آئن سے ہے معنی ان کے ساتھ with him ربیون رواب بابا سے ہے ربیون کی جمعہ ہے معنی ہے رب والے یعنی اللہ والے godly men سے ہے معنی میں ان سبیلی سیند با علام سے ہے معنی رہ یا راستہ وے اللہ علیف لام ہا سے ہے معنی اللہ اللہ وما نیم علیف سے ہے معنی اور نا and not ضعوف زور زعائین فا سے ہے معنی انہوں نے کمزوری کی they weekend وما نیم علیف سے ہے معنی اور نا and not استقان کاف یا نون سے ہے معنی اور ندب گئے ونعاجزی کی they give in واللہ علیف لام ہا سے ہے معنی اور اللہ and اللہ یحبو حاب بابا سے ہے معنی دوست رکھتا ہے loves افسوا برین سوات بابا سے ہے معنی سبر کرنے والے the patient ones phrase by phrase translation اردو میں دیکھیں فقائیم من نبی اور بہت سے نبی ہوئے ہیں واتلا ماہو ان کے ساتھ مل کر لڑے ربیونہ کسیر بہت سے اللہ والے فما وہنو پس وہ سسنا پڑے لما صوابہ ان مسیبتوں کے سبب جو انہیں پہنچے فی سبیل اللہ اللہ کی رحمے وما ضعوف اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی وما استقان اور نہ دب گئے واللہ ویحب صوابیرین اور اللہ دوست رکھتا ہے سبر کرنے والوں کو complete translation دیکھیں اور بہت سے نبی ہوئے ہیں ان کے ساتھ مل کر لڑے بہت سے اللہ والے پس و سست نہ پڑے ان مسیبتوں کے سبب جو انہیں پہنچے اللہ کی رحمے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دب گئے اور اللہ دوست رکھتا ہے سبر کرنے والوں کو فریس بھائی فریس translation انگلیش میں دیکھیں وقائم من نبی and how many of the prophets قاتل مہ fought and with them رید یون کسیر large bands of godly men فما وہن but they never lost heart لما سواب if they met disaster فی سبیل اللہ in اللہ 's way وما ضروف nor did they weaken وما ستکان nor gave in والله يحب السواب and Allah loves the patient ones complete translation and how many of the prophets fought and with them large bands of godly men but they never lost heart if they met disaster in اللہ's way nor did they weaken nor gave in and اللہ loves the patient ones تفسیر آیت دیکھیں آیت کا پہلا فریز ہے دیکھ دیکھ دیماغی حالت دگر لگتی ہے لیکن اللہ والوں کو اگر اپنی فوج جنگ حارتی کی نظر آ جائے تو بھی ان کی حمد نہیں ٹوٹتی اور کامیابی حاصل ہونے میں اگر دیر ہو جائے تو ان کے ایمان میں کوئی تغییر نہیں آتا یعنی جنگی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے خریب رشدار کی ناشین ان کا اطراف بھی نظر آتی ہیں ایک تو ہم کو اپنی جان جان کا خدشہ ہوتا ہے اندیشہ ہوتا ہے رزق ہوتا ہے اور دوسرے ہم اپنے لوگوں کی ناشین جب اطراف میں دیکھتے ہیں تو دماغی حالات بگڑنے کے خریب ہوتی ہے بہت ذہنی تکلیق میں وہ بندہ رہتا ہے جو جنگ میں کھڑا ہوا ہے دشمن کے مخابل لیکن اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے حالات میں بھی ثابت خدم رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنی فوج ان کو جنگ ہارتی بھی بھی نظر آتی ہے تو اگر کامیابی حاصل دیل بھی ہو جائے تب ہی ان کا ایمان جن کا تو باقی رہتا ہے اس میں کوئی تغییر نہیں آتا اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی اس آیت کا آگے کا فریز ہے یعنی آجز نہیں ہوئے یعنی اپنے دشمن کے سامنے زلی رخار نہ ہوئے یعنی آخری دم تک مردانہ مخابلہ کیا یعنی آخری لڑتے رہے چاہے ان کی جان چلی جائے چاہے ان کا مان چلا جائے چاہے کچھ ہو جائے یہ وہ تین صفات ہیں اللہ والوں کے جن سے اہد کی جنگ میں کچھ لوگ محروم پائے گئے یعنی اللہ کا کیا مقصد ہے یہ تین صفات جو ہیں اللہ والوں کے کیوں اللہ نے ذکر کیا دراصل یہ عام حالت میں مسلمان کے لئے اپلیکی بل ہیں لیکن خاص طور جنگ اہر مسلمان نے کمزوری دکھائی کہ چند مسلمان ان تین صفات سے محروم تھے تین صفات کی ان میں کمی پائے گئی لہذا اس آیت میں صرف سابقہ امتوں کے اللہ والوں کی تعریف کی مقصد نہیں ہے بلکہ امت محمد میں موجود ایمان کے کمزور لوگوں کی تعلیو تربیت بھی ہے یعنی اس آیت کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ پیچھلے دور اللہ والوں کی تعریف کی جائے ان کے بہترین صفات کا ذکر کیا جائے بلکہ محمد کی امت میں جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے تھے جو مسائر میں نہ بدل ہوئے نہ کمزوری دکھائی اور خار و رسوا بھی نہیں ہوئے یعنی اللہ والوں کے صفات یہ ہیں کہ بدل نہیں ہوتے کمزور نہیں ہوتے زلیل و خار نہیں ہوتے پس نہیں ہوتے لہذا مومن بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ مسائر میں مسئیبتوں میں جنگوں میں حق کے لڑائی میں کبھی بدل نہ ہو کبھی کمزور نہ ہو کبھی زلیل و خار نہ ہو یعنی وہ تمہاری طرح نہیں تھے کیونکہ تم نے جنگ میں کمزوری دکھائی اور بدل ہو کر ہمت ہار بھی اس کے نتیجے میں تم رسوا ہو گئے یعنی وہ اللہ والے بہت ہمت ہمت پوائنٹ دیکھیں اللہ تعالی عہد کے مجاہرین کو خطاب کرتا ہو فرماتا ہے کہ اس سے پہلے بھی بہت سے نبی اپنی جماعت کو لے کر دشمنہ نے دین سے لڑے بھڑے اور تمہاری طرح اللہ کے راہ میں تکلیفیں بھی پہنچ جائے گئے لیکن پھر بھی مضبوط کبھی ہمت نہیں آرہی اور ہر مسئیبت نے مشکل میں سبر کرتے رہے یہاں تک اللہ تعالی نے ان سے محبت کا اعلان کیا تو امت محمد یا کو بھی ایسا ہی رہنا چاہیے ایک ایمانے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اے مجاہید انہیں اخت تم یہ سن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے کیوں ہی مد ہار بیٹھے اور کفر کے مقابلے کیوں دب گئے حالان کہ تم سے اگلے لوگ اپنے انبیاء کی شہادت کو دیکھ کر بھی نہ پیچھے ہٹے بلکہ اور تیزی کے ساتھ لڑے یہ اتنی بڑی مسئیبت بھی ان کے ختم نہ 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 فرماتے ہیں کہ پیسلے دور میں بھی کئی پیغمبران اسلام شہید گئے لیکن ان کے فالوورز کبھی کمزور نہیں ہوئے بلکہ بہت ہمت کے ساتھ تیزی کے ساتھ لڑے بڑی سے بڑی مسئیبت میں بھی ان کے خدم نہیں ڈگمگائے لہذا امت محمد کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی ہمت سے کفر کا مقابلہ کرے حق کی خاطر لڑائی کرے ہم نقاط دیکھیں اس تفسیر کے حق اور باطل کے لڑائی ہر دور میں ہوئی ہے حق کو خائم رکھنے کے لئے پیش انبیاء اور ان کے صحاب جن کو خران ریبیور کہتا ہے بہت ثابت خدم رہے اللہ والے نہ تو کبھی جنگ سے فرار ہوتے ہیں اور نہیں کمزوری دکھاتے ہیں لہذا ظلیل وخار بھی نہیں ہوتے اور اللہ ایسے سخت اور تکلیم دا حالات میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے واللہ یقیق صابرین اور اللہ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں موسیقی